اسلام علیکم دیئر ویورز آج ایک بڑی دلچسپ بات آپ کا بتانے جا رہا ہوں کہ مغرب اور مشرب میں اتنا فرق ہے کہ مغرب کی سچائی ہماری سچائی سے مختلف ہے ہمارے نزدیک جو چیزیں اچھی ہیں ان کے نزدیک وہ بری ہیں ان کی اچھائیاں ہمارے نزدیک شاید بری ہوں اس میں ایک چیز جو میں نے دیکھی کتاب میں پڑھ کے دیکھی ان کے انٹرویوز دیکھ کے بیشمار لوگوں سے ملا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مغرب کے نزدیک سچائی صرف وہ ہے جو ان کے نظام کی برطری اور ان کی طرز فکر کی بالا دستی کو ثابت کرے اگر آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے نظام کے خلاف ہے جو ان کی نظام معیشت کے خلاف ہے جو ان کے نظام حکومت کے خلاف ہے یا ان کی برطری کو تسلیم نہیں کرتی وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ہم کب تک ان کے غلام بنے رہیں گے ہم کب تک ان کی نظام کی برطری کے گنگ آتے رہیں گے ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ دنیا میں سب سے بہترین عدالتی نظام برطانیہ کا ہے مجھے بھی یہ بات کئی دفعہ بتائی گئی آپ کو بھی کئی مرتبہ بتائی گئی کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو چرچل کو بتایا گیا کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں اسے بتایا گیا کہ عدالتیں آزادانہ اپنا کام کر رہی ہیں تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا یہ سب پروپیگنڈ ہے برطانیہ کی کن عدالتوں کی اب بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ عمران فاروق قتل کیس کن عدالتوں میں چل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنے ملین کے قریب ای میلز ایک خاص دہشتگرد کے بارے میں برطانیہ میں جا چکی ہیں کن لوگوں کو صدا ہوئی یا کن کو نہیں ہوئی برطانیہ کے کونین برطانیہ کی عدالتیں بھی اپنے مفادات کو سپورٹ کرتی ہیں نہ کہ انصاف کو ہمیں بتایا گیا کہ سکاٹلینڈ یارڈ دنیا کی سب سے بہترین سراغ رسائن ایجنسی ہے مگر وہ آج تک کچھ خاص لوگوں کی منی لانڈرنگ کے سراغ نہیں لگا سکی بیشمار مرڈرز کے سراغ نہیں لگا سکی پاکستان کے معاملات میں جو لوگ وہاں بیٹھ کے مداخلت کرتے ہیں وہ ان کا صدباب نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی اس لیے کہ وہ بھی آزاد نہیں ہے اسی طرح کسی اور بیشمار ملکوں کی مثالیں اب لے سکتے ہیں یہ سب کے سب دکھاوے ہیں میں نے چند دن پہلے ایک خبر دیکھی اخبار میں برطانوی ایکس پرائم منسٹر ٹونی بلے ٹرین میں جا رہا تھا تو بغیر ٹکٹ تھا تو اسے وہاں پہ پکڑ دیا گیا اسے جرمانہ دا کرنے پر مجبور کیا گیا وغیرہ وغیرہ اور ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ برطانوی پرائم منسٹر بھی ٹرین میں سفر کرتا ہے سادہ آدمی ہیں کتنا سادہ آدمی ہیں اور اگر اس کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے چینج نہ ہو اور وہ بحالت مجبوری ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائے تو اسے جربانہ پی کرنا پڑتا ہے کیا بات ہے برطانیہ کے نظام کی کیا بات ہے برطانیہ کی آزادی کی وغیرہ 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 یہ سب کچھ ڈرامے ہیں اس ڈراموں کو سمجھئے دیکھیں مثال کے طور پر جنرل زیاؤلک مرہوم کے دور میں بھی جنرل زیاؤلک نے ایک مرتبہ سائیکل پر اپنے دفتر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ چند دن تک اپنے دفتر سائیکل پر جایا کرتا تھا اب کہنے کو کتنی زبردست سادگی تھی کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرمی چیف پریزیرینڈ وغیرہ وغیرہ تمام احدوں کا مالک ایک سائیکل پر اپنے دفتر جاتا ہے کہنے کو تو یہ تھا مگر اس سائیکل سوار کی سیکیورٹی کے لیے کتنی امارتیں وغ کی جاتی تھیں کہاں کہاں سنائپرز بٹھایا جاتے تھے کہاں کہاں سیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کو روک دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا تاکہ ہمارے محبوب صدر جنرل صاحب جو ہیں وہ سائیکل پر سواری کرتے ہوئے وہاں تک جا سکیں یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا بلکل ایسے ہی جہاں پہ آج برطانیہ کا پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر ٹرین میں سفر کرتا دکھایا جاتا ہے جب باراک امامہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بلکل دونوں ہاتھ خالی ہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے بچی کو گود میں اٹھایا ہے اور وہ جا رہا ہے یہ ہوتا ہے انصاف یہ ہوتی ہے دنیا وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کن آئل کمپنیوں میں اس کی شراکت تھی وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے کان کھاں پہ احساسے تھے اس لیے کہ وہ آپ کو وہ بتانا نہیں چاہتے جس سے ان کے نظام کی بقا جس سے ان کے نظام کی بالا دستی پر فرق پڑے خدارہ خود کو ذہنی آزادی کی طرف لے کی آئیے ذہنی غلامی سے نکلیے اگر کئی حکمران ہمارے لیے باعث سے مثال ہو سکتے ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں تو وہ باراک اوبامہ نہیں ہیں پورٹونی بلیئر نہیں ہے ایون پور نیرسل منڈیلا نہیں ہے ہماری خلافت راشتہ ہمارے سامنے ہیں یہ اصول کنوں نے دیئے دنیا کو انصاف کا نظام کس نظام نے دیا اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم ماضی میں رہتے ہو ماضی کی بات نہیں کرتے ہو تو جن کی ہم مثالیں دے رہے ہیں یہ بھی تم ماضی کی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں سال پچاس سال پرانی ہے ایک سو سال پرانی ہے ایک ہزار سال پرانی ہے ایک چودہ سو سال پرانی ہے خدارہ آزادی فکر کی طرف آئیے